اسلام علیکم ہلو اور ویلکم تو ورلڈ کپ سپیشل ٹرانسمیشن پاورد بائی سپارک سمارٹ فون فوڈ پینڈا اور پریزنٹیڈ بائی سن سلک میں ہوں آپ کا مزبان نجیب الاسنین اور یہ سوپر سنڈی دو بیسٹ سائیڈز ورلڈ کپ آر فیسنگ ایچ ادر اسلام علیکم ویلکم تو دو شو اور ہمیں ساتھ ساتھ جوائن کیا ہے چن نائی سے آپ کے جانے پہچانے ہستے مسکراتے شاید آشمی صاحب شاید صاحب اسلام علیکم ویلکم اسلام جی تو شروعات آج کے اس میچ سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آبیسی ڈسکشن پاکستان پہ جائے گا it's an all important game tomorrow for پاکستان لیکن آج جیسی نیوزیلینڈ باری کھیل رہا ہے جیسا نیوزیلینڈ کر رہا ہے باست بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں اور جو میں نے شروع میں کہا کہ اس ورلڈ کپ کی دونوں بہترین سائیڈ جس وجہ سے کہ اپنے سارے میچز جیتے ہیں نجیب اسپیشلی جب دو آؤٹ ہوئے ہیں انیس رن پہ اس کے بعد جو پارٹنرشپ لگائی ہے روینڈرہ نے اور مچلز نے ٹاپ کلاس مطلب انہوں نے اپنے آپ کو پہلے سیٹ کرا اور بہت ہی اچھا پارٹنرشپ لگائی ہے ایک ٹائم پہ تو ایسا لگا ہے تین سو بیس پچیس آرام سے بنیں گے دووے اوپ جو پلائنگ تھا لیکن مچلز کے سوا ہونا تھا وہ اس پہ تھوڑا سلو ہو گیا روینڈرہ وہای شہی تھی کہ روینڈرہ بھی سو کرے جس پہ میں وہ کھیلا تھا مزہ آیا دیکھ کے اور اس نے آج پہلی دفعہ انڈیا کی ابھی تک جتنے بھی چار میچز ہوئے ہیں اس میں کسی نے کاؤنٹر اٹیک نہیں کر رہا تھا انڈیا کو وہای تیم ہے جس نے آج کاؤنٹر اٹیک کر رہا جی اور شروعات یہ ہوئی تھی تو ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ ریکارڈز تو بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے اور پاسٹ ہسٹری جو ہے وہ ہسٹری ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک ٹیم ہے جو ہمیشہ آئی سی سی ایونٹس میں انڈیا کو تنگ کرتی ہے آج بھی یہ نظر آ رہا ہے دیکھیں جو لاسٹ مائچ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے جو نیدرلینڈز چیچا ہے اس نے رات میں مشکل ہوئی ہے اسپیشلی ویڈ نیو بول ای انڈیا کو سنبھل کے کھیلنا پڑے گا نیو زیلینڈ کا بھی ٹوٹل پہلے دس اور میں بہت کم تھا آٹھ میں اور میں تو اٹھائیس رن سے یہی اپروچ شاید ان کو بھی لینی پڑے کیونکہ اگر ارلی آن وکٹ کریں گے تو یہاں مسائل ہوں گے ان کو ڈیو فیکٹر ضرور ہلپ کر سکتا ہے لیکن اگر پہلے آپ کی وکٹیں ہاتھ میں ہوگی نیو زیلینڈ کی بولنگ جیسی ہے اگر تھوڑی سی بھی ملے تو اس کو ایکسپلائیٹ بہت اچھا کرتے ہیں ای انہوں نے کمبیک کیا لیکن جو تھوڑا سا ان کو جو کانٹر اٹائی کی بھی بات ہوئی نا وہ ان کی ضرورت تھی اگر وہ نہ کرتے تو اور سلو رہتا ان کا تو انہوں نے کیا اور کامیاب رہے لیکن اب یہاں سے کتنا یہ ٹوٹل ٹو 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 کرتے ہیں ہیں انڈین ٹیم کو مشکل ہوگی کرنے وقت ہیں اور نیا بول یہاں پہ ہم نے دیکھا بھی ia 티 راست نیتر آلنڈ نے اتنی زبردست بالنگ کی گرے گئی تاپ بڈینگ ساوت فریکüler ان کو ٹربل میں رکھا ہے تو مجھے امید ہے کہ ٹرین ٹو 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 ٹ کارلی آن بال روجی شرما کے لیے ڈینجیرس ہوگا لیکن یہ بیٹنگ لائن اپ ایسی ہے اپنے آپ کو سمال لیں گے کنڈیشن کے مطابق کھیلتے ہیں سیچویشن جیسی ہوتی اس کے مطابق آپ کو کر لیتے ہیں دیکھتے آپ کیسے کرتے ہیں لیکن دیرن میچل نے جیسے ہنڈرڈ کیا اور اچھی چیز ہے جو بیس بولر ہے اس ٹورنمنٹ کا نا میڈل میں آگے اس کو بڑا زبردست وہ کھیل لیا ہے اٹیک کیا اس پہ اور رنس کیا تو یہ اچھا پوزیٹیو سائن نیزلینڈ ٹیم کے لیے اور رویندرا وہ مجھے پلے لگ رہا اگلے دو تین سالوں میں جو جیسے ورلڈ کرکڑ میں وائٹ بول کرکڑ میں وارنر ہے اس ٹائیو کا مجھے وہ پلے لگ رہا ہے ایسے وہ اس کے ہاتھ چلتے ہیں بیٹ سونگ اتنی زبردست ہے پیس کے ساتھ تو مچورٹی اس میں ایڈلی ایج میں ہے سہی ہے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے شامی نے جو ہے وہ کافی کچھ بدل دیا ہے تھوڑی دیر پہلے جس طرح سے بالنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے چل رہا ہے آئی ٹھاکر تو ویسے بھی وہ ویک لنگ پڑھ رہا تھا ان کے لئے نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پانڈیا کی وجہ سے نا چھٹا بالر رکھا ہوتا نا کہ ایک اس کو بیٹنگ کا بھی دے رہے تھے کہ بیٹنگ کرتا ہے لیکن جس طرح انڈیا کی بیٹنگ فارم میں میرے خیال ہے گو فو سپیشلسٹ ہونا چاہیے گو فو سپیشلسٹ ہونا چاہیے کامران کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیے دیکھیں ویک ایریہ تھا ہم پہلے میچز میں بھی کہتے ہوئے آ رہے تھے انڈیا ٹیم میں کمپلیٹ ہے یہ تھوڑا سا ایک پارڈ ان کا لگ رہا باولنگ میں شارتول کی ویسے نو ڈاؤٹ جہاں کنڈیشن ہو وہاں پہ اچھی باولنگ کرے گا جہاں پہ ایسی ٹیم میں آئیں گی تو پرابلم نظر آئے گی آج انپیکٹ دیکھ لیا شامی کا کہ اور مضبور ٹیم ہوگی باولنگ میں پانڈیا بھی نہیں ہے تو پانچ باولنگ سے انہوں نے پورے آورز کروائے ہیں اور زبادہ سکمبیک کیا جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کچھ ہوا رہے ہیں انڈر لائٹس یہ تھوڑا اور سوئنگ ہوگا انڈر لائٹس تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ نیزلینڈ کی باولنگ بھی ایسی ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں لیکن میں خل میں جہاں پہ سو ہو رہا تھا مچل کا تین چار آور رہتے تھے پاور پلے ختم ہونے کے تو وہاں پر جو تھوڑا سا سلو ہوئے ہیں کیونکہ بعد میں سرکل کھل جانا ہے اور آپ کے بیس جو ورل کے بولرز ہیں جو ڈیتھ میں بولنگ کرتے ہیں بوبرا ان کے آورز پڑے ہیں تو جب فیلڈ کھل جاتی ہے تو اس طرح ہیٹس نہیں لگا سکتے تو وہ تھوڑا سا فیور میں چلا گیا انڈیا کے بلکہ کومنٹیٹرز بھی یہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا مونٹ مائنڈ دیس تو وہاں پہ جو مومنٹم ٹوٹا ہے جہاں سے کی کاؤن کرنا تھا وہ جو پانچوے فیلڈر کا ایڈوانٹیج لینا تھا وہ نہیں لے پائے اور انڈیا اگر یہ آخر میں دو تین چار باؤنڈریز نہیں لگتے تو یہ شاید دو سا سیمٹی فائق سے نیچے ختم ہو بلکل صحیح ہے شاید بھائی کی طرف پڑھتے ہیں شاید صاحب میچ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو اس ورلڈ کپ کی بڑی ٹیموں کا اور جس طرح سے ابھی نیوزیلینڈ کھیل رہے کیا لگ رہے آپ کو دیکھیں انڈیا نے پل بیک کیا اور انڈیا کی بیٹنگ لائنپ بہت سٹرانگ ہے تو نیوزیلینڈ کو پہلے دس اور میں وکٹیں لینی پڑے گی ان کا جو مین بولر ہے ٹرینڈ بول وہ آؤٹ کرے یا میٹ ہنڈری میٹ ہنڈری ہمیشہ آؤٹ کرتے ہیں پچھلے سیمی فائنل میں جو نیوزیلینڈ سے انڈیا کا ہوا تھا اس میں مانچسٹر میں میٹ ہنڈری نے آؤٹ کیے تھے تو انڈیا کی ٹاپ آرڈر کو اڑھانا پڑے گا نیوزیلینڈ کو اس لیے کہ سکور اتنا بڑا نہیں ہے جو شروع میں لگ رہا تھا کہ 340-350 ہوگا وہ اتنا بڑا نہیں ہے انڈیا نے پل بیک کیا ہے بائی ٹیکنگ وکٹس جی انڈیا نے پل بیک کیا ہے شویب وکٹے لے کے یہ لگ رہا تھا کہ 300 تک جائے گا کہنا پڑے گا شامی نے شام سوہانی کر دیا انڈیا کے لیے فی الحال ایک بڑے سکور کی طرف جو بڑھ رہے تھے ان کو روگ بھی دیا ہے لیکن اس میں نیوزیلینڈ کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دیں جس طرح سے ارلی وکٹ کھونے کے بعد ان کا 3 اور 4 وہی جو میں پہلے ٹرانسویشن پر بات کر رہا تھا کہ 3 اور 4 نمبر جن کی ٹیموں کے پرفارم کر رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ بڑے رنس کی طرف چلے ہی جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے بعض ٹیم میں تو پانچے چھٹے نمبر والے بھی سکور کر رہے ہیں پاکستان ٹیم میں یہ بڑا انفوچنیٹ ہو رہا ہے کیونکہ کل پاکستان کا میچ ہے تو مجھے بات کرنی ہوگی کہ بابر آدم کے اگر ہم چار آخری ایونٹس کی بات کریں اکیس میچز چار سو بیاسی رنس بولیں انہوں نے پانچ سو تیرہ فیس کی اور اکی آون چوکے مارے چار چھکے مارے یہ چار کے چار چھکے جو ہیں تو صرف نیپال کے خلاف ایک سو اکی آون رنس والی باری میں مارے اور اگر وہ ایک سو اکی آون رنس والی باری ہم نکال دیں تو ٹوٹل تین سو اکتیس رنس بنتے ہیں بیس کی بھی ایوریج نہیں بنتی اگر ہم وہ ایک سو اکی آون رنس کی باری نکال لیں تو بابر کو سمجھنا ہوگا کہ تیسرے نمبر پہ وہ آ رہے ہیں یقینی طور پر بڑا کلاڑی ہے خود سے ریلائز کر رہا ہوگا کہ ہاں مجھے بڑی پرفارمیس دینی ہے بٹ اگر اب بھی نہ دی تو پھر کب دینی ہے اب موقعیں ختم ہو گئے ہیں جس طریقے سے انگلینڈ جو ہے وہ ریڈ ایریا کی طرف چلا گیا تو ہم بھی گری اراد کر رہے ہیں شاید بھائی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی شاید بھائی دیکھو مائی فرینڈ کا آرٹیکل مضمون یاد کر کے آیا بندہ اور آ گیا جہاز جرنی ٹو جرنی ان ایرو پلین تو جرنی ان ایرو پلین کا لکھا کہ میں بھی اپنا برابر میں بیٹھا اور اگدم سے مائی فرینڈ کا لکھ گیا بہت ہی پرانا ہو گیا شاید بھی نیا تو لے آتے انڈیا نیوز لینڈ کی بات شروع ہی بابر آزم پہ لے گیا میں بتا دو ایک شوئب آج میری بابر آزم سے آٹھ سالہ کریئر میں پہلی دفعہ ون آن ون ملاقات ہوئی ہے اس نے پریکٹس سے جاتے ہیں مجھے سلام کیا میں نے اسے کہا اللہ میہا خوش رکھے سینچری دے اور اس نے آمیر کہا تو کل کی سینچری پکی ہے بابر آزم انشاءاللہ اب صافی دعاویں دینے پر آج ہیں تو باتی پھر ایسی پہنچ جاتی ہے دعا تو پوری قوم دے رہی ہے لیکن دعا تو بابر آزم کی کرنی ہے اللہ کرے کہ آپ کی دعا سے ہی کام ہو جائے وہ جنکس ٹوٹ جائے جو چاری وقت میں نہیں ٹوٹ سکا انشاءاللہ میرے جٹ انشاءاللہ میرے جٹ اب کامران یہ بتائیے کہ it's very important کیونکہ پاکستان کا ڈسکیشن نکل آیا ہے ہم آسٹرین آئی جانا تھا آنا بھی جائیے کل محچ ہے کل دن تو بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن یہ رول آپ کا ہے ایک جملہ یوز وہا تھا اس میں کہ کل پاکستان کا محچ ہے تو مجھ آنے پڑا تھا میں کہنے لگا کہ نہ بھی ہوتا تو آئی نہیں لیکن to be very honest اب پاکستان کے پاس غلطی کی تو گنجائش ہے نہیں چونکہ ہمارا ایک بڑا اچھی opportunity تھی and to be honest وہ score بہت بڑا تھا کامران لیکن پھر بھی ایک point پہ ایسا لگ رہا تھا جب رزوان اور افتخار بیٹنگ کر رہے تھے تب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم وہاں تک جا سکتے ہیں تو ہم نے یہ opportunity کھوئی ہے دیکھیں زبردست اور پہنچ بھی گئے تھے اور لاسٹ بیس آوروں میں وان سکسٹی فائنز رہ گئے تھے اور زوان اور ساوشکیر اس وقت کیل رہے تھے صرف بیٹنگ شورٹ سیلیکشن کی ویہا سے وہ میچ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ٹھیک یا بالنگ بڑی ورس قسم کی ہوئی ہے ایسی بالنگ ہم نے کم بھی دیکھی جیسے پاکستان ٹیم نے کی ہے وکرڈ ایسی تھی ٹیم بھی ایسی تھی فارم میں آئی ہے لیکن بیٹنگ میں آپ نے کور کر لیا تھا آفٹر بیس آور جو ہمیں پہلے بیس آور میں انٹ دکھانا چاہیے تھا فرس ٹین آور میں دکھانا چاہیے تھا تیس آور تک ہم دو سو کے قریب چلے گئے تھے جو ایک ٹارگٹ بناتا ہے نا کوئی منجمنٹ تو وہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ مچورٹی نظر آنی چاہیے تھے وہاں پہ کیسے گیم کو لے کے جانا آپ سینئر پلیئر ہیں تو اس کو پھر اپنے سٹائک رکھے لے کے جانا چاہیے تھا ایک اچھی اپرچنیٹی بڑی ٹیم بڑا ٹوٹل اگر یہ چیز کرتے تو یہ تو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا تو اس سے کونسیدنس آنا تھا اب کل جو میچ ہے افغانستان کے ساتھ دعا کریں کہ پاکستان پر لے بیٹنگ کر لے بلکل صحیح ہے پھر پرابلم آئے کہ پاکستان ٹیم کو گرگر یعنی مسنگ ہوں گے پاکستانی فانس یہاں بھی مسنگ ہوں گے بلکل مسنگ ہوں گے چاچا بشیر چل پڑے ہیں ایدرباد دکن سے لیکن وہ پہنچیں گے پھر ان کو ٹکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پائیں گے یا نہیں آپ آئیں گے یہ نہیں پتا دوسرے میں جلدی سے چونکہ میری یہ زوم میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے جی میں بتا دوں کہ آئی پیچھ ہے اور بہت زیادہ فیور میں ہوگی آفانستان کے شروع سے ہی لگتا ہے کہ ٹرن ہوگی اور پاکستانی ٹیم مینجمنٹ سیریسلی کنسرنڈ ہے کہ اس طرح کی پیچھ ہوئی ہے جو بہت زیادہ فیور کرے گی آفانستان کو لیکن اگین پیچھ دونوں ٹیموں کے لیے برابر ہوگی جس طرح جانتھن ٹرانٹ کے تھا کہ اگر ہمارے پاس تین اسپنر ہیں تو ان کے پاس بھی دو اسپنر ہیں اور یہ صرف اسپنر کا کھیل نہیں ہے ہمارے بیٹسمنوں کو رن بھی بنانا پڑے گا تاکہ ہمارے اسپنر پھر بالنگ کر سکیں اور بلکل صحیح کہا کامران نے اظہر نے کہ ہماری پہلی بیٹنگ آئے اللہ کرے ہم ٹراؤز جی جائیں تو ہمیں بڑا اسکور بنا کر افغانستان کو آؤٹ کرنا اچھا فخر زمان کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ بتا دیجئے گا ابھی کیا پوزیشن ہے کہہ رہے تھے کہ ٹائم لگے گا ان کی ریکوری میں فخر زمان آج پریکٹس میں تھے اور پریکٹس میں نظر آئے اور انہوں نے بیٹنگ بھی کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں کل کا میچ تو شاید ظاہر ہے پاکستان اتنی چینج نہیں کرے گا مجھے لگ رہے کہ وہی سیم ٹیم کھیلے گی جو آسٹریلیا کے خلاب کیلی تھی لیکن آئندہ کے میچ یعنی ساؤتھ افریقہ کے میچ کے لیے وہ یقینا آویلیبل ہو پانچ پہ آؤٹ ہوئے گو چھ پہ ایک صفر ایک مطلب ان کے پاس آپشن نہیں دے نا کہ دوسرا اگر سکور کر رہا ہو نہیں بالکل لیکن پھر ہر ٹیم کے لیے پھر اسی سے سوچا کریں ہماری ٹیم میں کوئی ایسا کھیل دیا تو اس ٹیم وہی بلیم ہو رہا ہوتا لیکن ہماری ٹیم جیسے سم ٹیم رائیٹ بہت سم ٹیم کنڈیشن بائیس پھر اگزیکٹلی ہر دفا ایک ہی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہر دفا ایک چیز نہیں ہو سکتی کہ اس طرح سے سارے آؤٹ نہیں ہو رہے ہوتے دیکھے پریشر آیا تھا شروع میں پہلے دو آؤٹ ہوئے پریشر آیا پھر جیسے رویندرا آؤٹ آؤٹ ہوئے دو آؤٹ ہونے کے بات تھوڑا آسا پریشر آیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گریٹ ایننگ اگر یہ بھی آؤٹ ہو جاتا سو کے بات تو شاید ٹو ففٹی تک سکور رہے تھا وہ پورے آؤٹ کھل نہیں گیا جب ان کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا جب ان سے نہیں لگ رہی تو یہ بھی اس طرح کھیلتا گیا تو پریشر بھی ڈیویلپ ہوتا جس کی ویسے وہ آؤٹ ہوئے مومنٹم لوس ہوئے تھا مومنٹم لوس ہو جاتا تھا مومنٹم لوس ہو جاتا تھا اگر سٹور کارٹ دیکھا وہ بھی تیس پینتیس لن کر کے آؤٹ ہوئے ایٹ میز کے ساتھ وہ پارڈنشپ تو کھیل نہیں ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی تری کھیل ٹوئنٹی تری کھیل تو پارڈنشپ ان کی سات آٹھ آٹھ نو آور رہی ہے بلکہ تو اس ٹائم پہ مومنٹم انہوں نے بلکل لوس کر رہے باونڈری لگا رہے تھے صرف فرق پتا ہے کیا باولنگ ہے ان کے پاس سپیشلسٹ باولر ہیں اب باقی ٹیموں کے پاس آلڈ ڈاونڈر زیادہ ہیں جیسے ہماری فارم نہیں ہیں تو یہ بھی ایک فرق آتا ہے جس کے پاس ٹوئنگ باولنگ ہو تو کمبیک کر سکتی شوہب فیلڈنگ میں انڈیا جو ہے آج بلکل آف کلر نظر آیا بہت سارے چانسز بہت سارے چانسز اس میں وکٹس بھی ڈالی نہیں تھی لیکن بہت سارے چانسز اور بہت ساری مس فیلڈنگ جس میں مجھے لگتا ہے ٹی ڈلیب جو ہیں وہ ایوارڈز دے رہے تھے سب کو آپ واپس مانگیں گے نہیں ایسا مسئلہ نہیں جتنی خراب فیلڈنگ کری اتنی خراب ایمپائرنگ کی ہوئی چار دفعہ اوٹ دیا ہے بیٹسمن نے ریویو لیا کہ نہیں چاروں دفعہ نٹ اوٹ بلکل تو ایمپائرنگ بھی جو ہے وہ بھی پریشر اور بیگ گیم ایمپائر سے بھی آتا ہے موسم بھی چینج ہو ہے آپ نے آنے کو دل نہیں کر رہا خاندہ نا موسم موسم چینج ہونا سے بھی فیلڈنگ پر ایفیکٹ آتا ہے ایمپائر ایسے آؤٹ کر رہا ہے جیسے جلدی سے جاتا نا جاؤ مروم آمان اللہ صاحب یاد آگئے تو شوئی فیلڈنگ جو ہے وہ تو کیونکہ پھر ہم پاکستان پر واپس ہی آئیں گے ہمیں بہت اچھی کرنی ہوگی ہم چانسز نہیں دے سکتے ہم نے کچھ گلتیاں کی ہیں فیلڈنگ میں آسٹریلیا والے گیم میں بھی نجیب ان کے میچ کی پہلے ہم اگر بات کرنے ہیں بے شک انہوں نے کچھ فمبلز کی ہیں بٹ بولرز نے ان کا جو ہے نا اس کو رسٹرک کر لیا اس کے باوجود ہمارے یہاں اگر کیچز ڈوپ ہو گئے تو بولرز نے اس طرح کی بول کی ہے اب یہ بات اگر کی جائے کہ جی وہ گراؤنڈ بڑا چھوٹا تھا تو آسٹریلیا بولنگ کرا رہا تھا تب بھی وہ گراؤنڈ چھوٹا تھا کتنا انفورچنیٹ ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف آٹھ وکھ نے چھتیس نظر پہ گئی ان کے آسٹریلیا اگر آپ آٹھ وکھ نے چھتیس نظر پہ گئی یہ چھتیس کا فیگر تو ہمارے گلے ہی پڑ گیا ہے تو یہاں معاملہ صحیح ہے کہ پاکستان کو اپنی ساری چیزیں صحیح کرنی ہیں کوئی ایک چیز کا مسئلہ نہیں ہے صرف ہم فیلڈنگ کا رونا نہیں رو سکتے ہم فیلڈنگ میں اتنے زیادہ فمبلز نہیں کی ہے جتنی بری ہم نے بالنگ کی ہوئی ہے اسی طریقے سے بیٹس مینوں کو بھی دیکھ لیں جو موڈرن ایرا کی کرکٹ ہم کھیل ہی نہیں رہے جو چھوٹے اپننٹ کو ہم نے ہرا دیا اس میں ہم نے شادیانے بجا لیے سارے زمین آسمان سر پہ اٹھا لیے بڑی ٹیموں کے خلاف پھر کیا ہو گیا بڑی ٹیمیں بھی وہ ہی ہیں بڑی ٹیم تو آپ کو ملی بھی چھوٹے گراؤن میں اور کل ایک بار پھر چھوٹی ٹیم ہے اور ابھی سے آپ کو خوف ہے ابھی سے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے جتنے بھی مسائل ہیں میں تو پہلے اس ایونٹ کے شروع ہونے سے پہلے تھے کہہ رہا ہوں کہ بی سی سی آئی کا انفلوینس نظر آئے گا اس میچ پہ جا کے وہ آپ کو تمام چیزیں اگینس دیں گی لیکن کیوں بھول جاتے ہیں کہ میچ تو آپ کا بچوں سے ہے کامیس سے اتفاق نہیں کریں گے میرے نزی ایکسپیرینس ساڑھے نو سو ہزار میچز کا ایکسپیرینس اور وہاں پہ ابھی غالباً دیڑھ سو دو سو رنس کا آواز کا میچز کا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان کو بڑے ہوکے ہی کھیلنا چاہیے سی منٹ میں جیسے بھی سرکمسٹانسیز ہو جیسی بھی کنڈیشن ہو چننائے میں بڑا مقابلہ پاکستان اور افغانستان ریکارڈ اگر دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی ہارے نہیں ہیں پر کچھ میچز ضرورت سے زیادہ کلوز گئے ہیں تو ہمارا مقابلہ ہمیشہ بڑا سخت ہوتا ہے ان کے ساتھ سب کے ذہن میں یہی ہے نا کہ ان کا سپن ڈیپارٹمنٹ بہت اچھا ہے بلکل تو کیا پلان کیا ہوئے ابھی میں دیکھ رہا تھا وقا جنوز جس طرح سمجھا رہا تھا شاہین تو سن رہا تھا حارس اس کو بتا رہا تھا وقا کو کہ اس طرح بال اس طرح بھائی سپنر کھلاو نا تین یا جب سپن وکیڈر تین سپنر کھلاو چیزی سی بات ہے بھائی جانا تو پڑے گا نا اگر آپ پہلے سے سوچ لو کہ نجیب اچھا انکر نہیں ہے تو کہاں سے اچھی انکرنگ کرے گا آپ کو کانفیڈنس دینا پڑے گا اگر اس میچ میں بھی آپ تین سپنر نہیں کھلاتے تو واپس بھیج دو پر یا بلکل صحیح بات ہے سپن کا مقابلہ ہے اگوانستان سے سپن کا مقابلہ ہے لیکن میرے خیال سے آپ کو تین فاس بولر ہی جانا چاہی جہاں پہ سپن ہوگا وہاں پہ جو فاس بولر میڈل آورز میں بھی وکیڈ بول کریں گے وہ اتنے سام سے بیٹ پہ بھی نہیں آئے گئے اور لیک بھی فور بول کے چانسز ہوں گے جو آپ کی سرنگت ہے سپن بولنگ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ افیکٹیو نہیں ہو رہی سام امیر کھیل رہے ہیں مجھے ام شور کہ سپننگ وکیڈ پہ وہ بہت بہتر بولنگ کریں گے افتخار کو آپ دس آور کرائیں پورے کیونکہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوس لی اچھی بولنگ کر رہا ہے آپ کے پاس دو سپنر ویسی ہیں نواز اور اس کے اسامیر کی شکل میں اور آپ اگر زیادہ زیادہ ضرور پڑی تو ساوشکیل سے بھی یہ تین چار آور کرا سکتے ہیں سپن کی آپشن بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کے جو مین فاس بولر ہیں ان کا اگردار کیونکہ جو افغانستان ہے وہ فاس بولر پہ زیادہ پسے گی آرز کا کھیننا بنتا ہے پچھلے چار میچوں کی پرفورمس پہ نہیں افغانستان کے خلاف ضرور بنتا ہے کیونکہ پیس ہے اور پیس بکٹس نہیں حاصل کریں گے یہ تو مسائل ہوں گے پاکستان کو یہ میرا ویو ہے آپ کو سپن کامران یور ٹیک آن دس کہ ہمیں سپن سے ان سے مقابلہ کرنا ہے یا پیس پہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ کوکس پہ اتنے کوئی خاص اچھے نہیں دیفٹ بولنگ میں ضرورت پڑے گی آپ کو فاس بولرز کی اور ہم نے چنائی میں دیکھا دیفنیٹلی وہاں پہ سپنس ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس جو بیسٹ آپشن تھی اسامہ کو کھلایا وہاں پہ کوئی بھی کھیلتا تو یہی حال ہو تو اسامہ کو تو ہم بلیم نہیں دے سکتے کھلا کے ہم نے کیا فائدہ اس کو کانفیڈنس آئے گا اس کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے تو کل اس کا میچ ہے کل وہ میچ یہ تو آ کے دے ہم آؤٹ نہیں کریں گے میڈل میں آ کے تو ہمیں پھر چیز اگر پہلے بولنگ آگے تو پھر ہمیں چیز ٹو ففٹی ٹو سکسٹی کرنا پڑ گیا ایسی پیچ پہ تو پاکستان ٹیم کے لیے پھر بڑا مشکل ٹاس ہو جائے گا تو ان کے نو ڈاؤٹ میچ وینر سپنرز ہیں اوپر سے نیا بول مجیب کرتا ہے راشد میڈل میں آ کے نبی بڑی زبدیس بولنگ کر رہا آپشن ہمارے پاس ہے جنہیں ساؤ شکیل بھی اچھی آپشن ہے تین سپنر وہی بنتے ہیں ہم دو فاس بولرز کے ساتھ جائیں گے تو فس جائیں گے تو تین فاس بولر کے ساتھ ہی ہم بچ سکیں گے اب دیکھنا ہاریس روف کی جگہ چینج کر سکتے ہیں یا حسن علی کی جگہ چینج کر سکتے ہیں میں آؤں تو میں سیم بولنگ لائن اپ کے ساتھ جاؤں جو آسٹریلیا کے ساتھ کھیل لیئے بلکہ ٹھیک ہے اور شاہین آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ ہم شاہیکین کی توقعات پر پورا نہیں اترے اور فینس کو جو ہپس تھی ہم سے اس پر پورا اترنے کے لیے بیچائیں شوہب شاہین کی باڈی لینگویج الفاظ کا تھوڑا زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں برٹیس تینگ کہ ہم توقعات پر پورا اتریں گے اور ابھی ہمارا سفر یہاں ختم نہیں ہو آگے جانا ہے یقین ان شاہین کے دماغ میں یہ ہوگا کہ ان کے پاس اگر ورلڈ کلاس سپینرز ہیں تو پاکستان کے پاس تو سب کچھ ہی ورلڈ کلاس ہے چاہے بیٹر لے لیں چاہے آپ آل راؤنڈر لے لیں چاہے آپ بولر لے لیں چاہے آپ فیلٹر لے لیں سب ایون کے منجمنٹ لے لیں سب کے سب جو ہے وہ ورلڈ کلاس ہیں پاکستان کے پاس یہ بات آپ کو ماننا ہوگی چنائی میں اگر انڈیا اور آسٹریلیا کے میچ میں دیکھیں تو وہاں پہ آسٹریلیا کے پیسٹرز نے انڈیا کو مشکل میں ڈال دیا تھا آل دو کہ ہمارے پیسٹرز اس ریدم میں نہیں ہیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسی بولنگ لائن اپ کے ساتھ جانا چاہے اور ایک اور بات دینے چین رکھیں کہ افغانستان کے بیٹر جو ہیں وہ اگر شروع کے عوروں میں پیسٹرز کو مار لیتے ہیں تو بیچ کے عوروں میں سپینرز کے خلاف سروائیب بھی بڑا اچھا کر لیتے ہیں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ان کو سپینرز کو کھیلنے کے لیے جتنی باقی جو گورے جن کو کہتے ہیں ان کو نظر آتی ہے تو کل کے میچ میں پاکستان کو میں تو یہی کہوں گا کہ اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ بچہ ٹیم ہے بچوں کے ذاتھ جس طرح کھیل پیش آتے ہیں سر پہ حاوی کر لیں گے تو میں بتا دوں وہ پھر آپ کو پنپنے بھی نہیں دیں گے ہمیشہ آپ نے یہی کیا ہے جب آپ ان کو سر پہ حاوی کر لیتے ہیں تو پھر نصیم شاہ کو آگے چھکا چھکا لگانا پڑتا ہے انفورچنیٹلی اب نصیم شاہ بھی نہیں ہے بولر انہی کو کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا اگر سوچیں کہ نصیم شاہ آگے چھکا چھکا لگائے گا وہ تو ہے ہی نہیں آپ پہ چھیک ہے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مائنشہ چیک کریں ہماری کرکٹ کا لیول کہ افغانستان کے ساتھ نوڈ ورلڈ کپ کا مجھ ہے تو ہم اس ٹیم کے ساتھ پینک ہو رہے ہیں ہم پلاننگ کر رہے ہیں کیا ٹیم کھلائیں کیا نہیں کھلائیں کیونکہ ہمارا سٹینڈر نیچے گیا ہوا کیونکہ کرکٹ ہم نے ایسے کھیلی ایسے ٹیم ڈیویلپ کی ہے تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ یہ حالت آگئی ہے ہماری پاکستان کی کرکٹ کی پاس میں ہماری ہسٹری بھی کچھ ایسی رہی ہے کیونکہ ہم آئرلینڈ سے ہارے ہیں بنگلہ دیش سے ہارے ہیں یہ ٹیم تو ہر دوسرے مہینے ہاری ہیں ایسے ٹیموں سے وہ صدیوں میں ایک عدد تھا آئرلینڈ سے دو دار سالوں میں آ رہے تھے پھر یہ تین چار سالوں میں ہر دو تین مہینے کے بعد یہ ہارا تھی تھی افغانستان سے ہارے تو نہیں مہینے ہارے نہیں لیکن وہ کہہ رہے کہ زمبابے سے نہیں ہارے ہم کتنی باہر ہار گئے وہاں جا کے بھی ہارے یہ باہر ہاری ہیں ان سے یہ نہیں کہ صرف ہم آ رہے ہیں انڈیا کے مہینے ہاری بھی ہے پاکستان کے لیے یہ مشہور ہے کہ ہم جسٹ اپوزیشن کے لیول پہ جا کے کھیلتے ہیں یہ تو آج سے نہیں ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ایسے نجیب یہ غلط ہے لیکن ایسا ہے یہ ٹیک اس لئے غلط ہے ہے آپ انڈیا کے خلاف انڈیا کے لیول پر کیوں نہیں کھیلیں آپ اس چھوٹی ٹیموں کے لیول پر چھوٹی ٹیموں کے لیول پر چھوٹی ٹیموں کے لیول چلے پھر آپ صحیح ہیں میں غلط بھر ہم کچھ نہیں بنگا واسد بھائی اور تھوٹس آن ڈس گیم پھر اس کے بعد بریک پر جائیں گے انڈیا والی نہیں نہیں یہ جو ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں انڈیا پر آئیں گے بریک کے بعد جتنا چاہیے پاکستان کو یار لیکن مجھے یہ بات ہو رہی ہے کہ چھوٹی ٹیم بڑی ٹیم اور اس چیز کو میں نہیں مانتا آپ نے ککٹ اچھی کھیلو نا اگر آپ بیٹ بال کھیلو کے دوہر ہوگے بھائی اگر آپ ککٹ کھیلو کے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے آپ نے اس پر کھیلو نا اگر آپ میچ سے پہلے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہو ان کے سپینر اچھے ہیں کس کو بتانا چاہ رہے ہو دوسروں کو پتا نہیں ہے کیا یہ سارے باتیں ہر طرف ایسے ہی ہوتی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہوئی سب ایک دوسری کی ٹیم کو رسپیکٹ دیتے ہیں آپ انڈیا کی پریس کانفرنس پاکستان کے پہن سے پہلے پاکستان کے پاس بروروں کے دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے دن تیاری سے نہیں آئیں گے پریس کانفرنس is اگلے دن تیاری سے نہیں آئیں گے ایٹی نائنٹی پرسنٹ ایک جیسی ہوتی ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے یہاں لیتے ہیں ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے آج کے گیم پر بات ہوگی آئیے گا we'll be right back Welcome back once again to our special transmission آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ دھرمشالہ میں جو میچ نیوزیلینڈ اور انڈیا کی درمیان جاری ہے اس میں انڈیا کو جیت کے لیے 274 رنس کا ٹارگٹ درکار ہے اور بتائیے باسد بھائی کیسا بڑا سکور ہے یہ اور اس کے لیے کیا سٹریٹیجی ہونے چاہیے آپ نے بولا نا دھرمشالہ میں سمجھ شاید بارش ہو گئی آپ بادائیں کیسا سکور ہے اور اس کے لیے کیا سٹریٹیجی ہونے چاہیے نیوزیلینڈ جو ہے لازمی بات ہے آؤٹ پہ ہی جائے گا آؤٹ کرے گا تو بچاتے اگر دس اور دونوں کھڑے ہو جاتے تو وہ بیٹر اتنے اچھے ہیں کہ ون سائیڈ کر دیں گے لیکن تین اور جو ہے نا بولر بولٹ ہنری ان پہ بہت زیادہ نیوزیلینڈ اس پر ریلائے کرے گا حالانکہ سپینرز ان کے آؤٹ کر رہے ہیں ہنری اپنا سینڈر لیکن میرا خیال ہے کہ آج تین اور فات بولر کا مچ ہے بلکل دوزار انیس میں بھی میٹ ہنری کی زبردست بولنگ رہی تھی جس کی وجہ سے نیوزیلینڈ جیتا تھا آج کیا لگ رہا ہے پک آف دے بولر کون ہوگا میں میٹ ہنری تو جس طرح بول کرتے ہیں سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ آف دے پچ بول ان کا حلتا ہے ائر میں سوئنگ آپ منیج کر جاتے ہیں لیکن جب آپ کا بول آف دے پچ ہو تو وہ بولر کو بھی سمٹایم نہیں آئی ہوتا کس طرح اب نپ کر رہا ہے سب سے زیادہ ڈینجرس ہوں اور ٹرینڈ بول کیا تنگ کریں گے ٹرینڈ بول کے پہلے دو تین آور بہت زیادہ اپورٹن ہے کیونکہ انڈین بیٹس کو اندر آنے والا بول جو ہے ارلی آن بہت پرابل کرتا ہے تو وہ ان کے دو تین آور اپورٹن ہوں گے لیکن میٹ ہنری جتنی دیر بولنگ کریں گے پہلے بیس آور کے اندر وہ کسی بھی ٹائم بیکٹس نکال سکتے ہیں ملکل وہ اندر آنے والا بول تنگ تو کرتا ہے اس ورلڈ کپ میں نہیں ہو رہا کسی کا بھی لیکن ٹرینڈ بول کا ہو رہا شاہین نے پاس میں ایشیا کپ میں آؤٹ کیے اچھی لائن میں بول اندر لائیا ایون ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھی آؤٹ کیے ہیں تو وہ لائن و لائن ٹرینڈ بول کے پاس تو ہے آؤٹ کرنے کی ابلیٹی ایکسپیریئنس اتنا سمجھتا بھی ہے تو میں رہا سے وہ ایک سپیل ڈالے گا آؤٹ کرنے جائے گا شروع میں بے شک رنز ہو جائے وہ چاہے گا کہ میں فرس ٹین اوڈ میں دو وکٹیں لے لو بلکل یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شبمن گل ریکوائرز فورٹین رنز تو بھی دہ فاسٹس تو ریچ ٹو تھاوزن رنز ہاشی ماملہ نے چالیس اننگز میں کیے تھے یہ ابھی 37 اننگز ہیں ان کی اور ان کو 14 رنز چاہیے تو this is how good شبمن گل اس کے اتنے تیزی سے رنز کی ہیں تو کریٹ کس کو جاتا ہے ان کے سسٹم کو جس کے ساتھ وہ آیا وہاں جس پروسس کے ساتھ آیا وہاں شورڈ کٹ کے ساتھ نہیں آیا وہاں انڈر نائنٹین رنجی ٹروفی ون ڈے آئی پیل پھر جا کے وہ کھلایا ہماری طرح نہیں ایک اننگز کھیل کے اس کو لے آئینے تو شاید پھر وہ باہری رہتا تو یہ ایک اچھی چیز بلکل صحیح ہے شوہب بیسے تو میں نے اور آپ نے نیوزلینڈ پک کی ہے ابھی بھی یہی لگتا ہے بلکل ابھی بھی لگتا ہے اچھے خاصے رنز بن گئے ہیں اور وہاں پہ دیکھیں cold weather ہے ٹھنڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ فاز بولرز کو help کرے گی اور کرنی بھی چاہیے اور جس طرح کہ وہ بولر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی وہ آپ کی علی بات کے اس ایوینڈ پہ یہی ایک ٹیم لگتی ہے جو انڈیا کو کابو کر سکتی اور انشاءاللہ آج کرے گی بلکل ٹھیک ہے آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی دیجئے اپنے نجیب الاسنین کو اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ